مینگروز ایک اور عجیب مخلوق کو یہاں پر رزق ملتا ہے یہ برداؤ تو ایمفیبینز کا کرتا ہے لیکن دراصل یہ ایک مچھلی ہے یہ پانی کے نسبت زمین پر زیادہ وقت گزارتی ہے یہ عجیب مچھلی پانی سے باہر اپنا علاقہ بناتی ہے خوراک کھاتی ہے اور اظہار عشق بھی پانی کے باہر کرتی ہے بروٹس اور میں جنوب کی طرف جا رہے ہیں ہمارا سفر ہمیں چودہ سو کلومیٹر جنوب میں دنیا کے ساتھ میں سب سے بڑے مینگروز جنگل میں لے جاتا ہے یہ کسی بھی پرندے کے رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں لگتی لیکن کراچی کے مضافات میں فیکٹریوں کے بلکل قریب آپ کو گریٹر فلمنگوز ملیں گے یہ دنیا میں فلمنگوز کی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی نسل ہے یہ فلمنگوز دوسری چیزوں کے علاوہ الگی کھاتے ہیں جو گرم پانی میں بھرپور پائی جاتی ہے جس میں نائٹروجن اور فوسفرس کی بڑی مقتار شامل ہوتی ہے جیسا کہ یہ جیل جو کارخانوں کے ساتھ واقع ہے بلڈ ریٹ فیدرڈ اس پرندے کے سائنسی نام کا انگریزی ترجمہ ہے یونانی نام فینو کاپٹیریڈی ہے اس خاندان میں چھ اقسام ہیں اور یہ خاندان خاص طور پر فلمنگوز کے لیے ہے فلمنگوز کے فوسل ریکارڈ کے مطابق یہ تین کروڑ سال یا اس سے بھی زیادہ قدیم ہے یہ دنیا کے قدیم ترین پرندوں کی نسل میں سے ایک ہے ان پرندوں کے قریب جانے کے لیے مجھے اس کیچڑ میں جانا پڑے گا یہ لگتا آسان ہے مگر ان فلمنگوز کے قریب پغیر انہیں دکھائی دیا جانے کا مطلب ہے کہ آپ کیچڑ میں تھستے چلے جائیں یقیناً میں اس کیچڑ میں چلنے کے لیے نہیں بنا لیکن فلمنگوز اس کیچڑ میں زندگی گزاننے کے لیے ہی بنے ہیں ان کی انگلیوں کے بیچ جلد ہے اور لمبی ٹانگے ہیں جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اس کیچڑ والے علاقے میں جا سکتے ہیں تھانے کی تلاش میں اور اپنے روز مرہ کے کام کے لیے مجھے اپنے ہائیڈ میں جانا پڑے گا تاکہ میں ان کو قریب سے فلم کر سکوں یہ رہی میری پرائیویٹ فرسٹ روز سیٹ اور وہ دور فلمنگوز ہیں میں آپ کو اپنے بڑے لینز کے ساتھ ان کے قریب لے کے جاؤں گا خوبصورت انتہائی خوبصورت سن رائز یہ پرندے آپ کو بظاہر گلابی اور نازک نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ انتہائی سخت چان پرندے ہیں انہوں نے خود کو سخت ترین ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ڈھال لیا ہے ان کے خاص پیر کیچر پر چلنے کے لیے موضوع ہیں انتہائی لمبی ٹانگیں ان کو گہرے پانی میں چلنے میں مدد دیتی ہیں ان کی موٹی جلد اور ان کے پیروں پہ چھلکیں ان کو تپتی ہوئی دھوپ سے بچاتی ہیں حیرت انگیز طور پر یہ کھولتا ہوا پانی بھی پی سکتے ہیں کریٹر فلمنگوز ایک نمکین ماحول میں رہتے ہیں اور جو چیز وہ کھاتے ہیں وہ کیچڑ جیسی کیلی ریت کے اندر ہوتے ہیں یہ نہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور شاید ان کو بھی نہیں ذرا سوچئے کیسا ہو جب ہر بار آپ کو کھانے میں سرپرائز ملے جب کھانا آپ کا سمندری ریت میں چھپا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہلایا جائے اٹھایا جائے اور اس میں سے خوراک چھان لی جائے فلمنگوز نے اپنے خوراک کو چھاننے کے لیے ایک منفرد طریقہ ڈھونڈا ہے وہ اپنی زبان کو اپنے موں میں ایک پمپ کی طرح استعمال کرتے ہیں وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چھان سکیں کرسٹیشنز کو ہیڑے مکوڑوں کو اور باقی چھوٹے جاندار جن کا ڈائی میٹر ایک انچ سے زیادہ نہیں ایک فیلٹر فیڈر ہونے کی بنا پر یہ دوسرے پرندوں سے زیادہ بلین ویلز اور آئسٹرز سے ملتے ہیں اس الٹی پوزیشن میں خوراک کو آسانی سے نگلنے کے لیے فلمنگوز کا اوپری جبڑا کھوپڑی سے جڑا نہیں ہوتا ان کا اوپری جبڑا اس الٹی پوزیشن میں وہ کام دیتا ہے جو میملز اور دوسرے پرندوں کا نچلا جبڑا دیتا ہے حقیقت میں یہ پرندے گری ہیں اور گلابی نہیں گلابی رنگ ان کی خوراک میں موجود ایک خاص مادے کروٹینوئٹ سے آتا ہے اس نامبالے فلمنگو کو کئی سال لگیں گے کہ یہ اتنا پیگمنٹ جمع کرے کہ گلابی بن جائے اصل میں یہ ان کا کھانا ہے کرسٹیشنز اور الگی جو ان کو یہ رنگ دیتا ہے جس سے یہ دلکش لگتے ہیں اور یہ خوبصورت رنگ ہی ہے جس سے فلمنگوز اپنے گروپس میں دوسروں سے رابطے کا بائس بنتے ہیں فلمنگوز کے گروپس کو فلمنگوز کہا جاتا ہے اور جب وہ جھنڈ کی صورت میں ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک شاندار نظارہ ہوتا ہے موسیقی فلمنگوز اس شکل کو اختیار کرنے کے لیے کافی وقت صرف کرتے ہیں لیکن یہ بھروں کا ساپ کرنا ہی نہیں بلکہ میک اپ کرنا بھی چانتے ہیں فلمنگوز بہت ٹائم کھانا کھاتے ہیں پروں کی صفائی کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں موسیقی 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 اس پوت رشتے بناتے ہیں وہ صرف نر اور مادہ کا نہیں ان پائیدار رشتوں میں دوستی اور قریباً چھے قریبی دوستوں کے گروہ شامل ہیں لیسر فلمنگوز پر کی جانے والی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق گردن کی لمبائی فلمنگوز کی دوستی کا پتہ بتاتی ہیں فلمنگوز کی دوستی کافی طویل عرصے تک چلتی ہے کیونکہ یہ پرندے پچاس سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں ان کی عمر فلمنگوز کی طرح طویل تو نہیں ہوتی لیکن جب تک یہ یہاں زندہ رہتے ہیں خوب پھلتے بھولتے ہیں مٹسکپرز وہاں رہتے ہیں جہاں کبھی پانی ہوتا ہے اور کبھی خوشکی اور کبھی گبھار دونوں ان مٹ فلیٹس پر کئی قسم کے مٹسکپرز رہتے ہیں ان میں سے دو صرف بہیرہ عرب میں پائے جاتے ہیں جو انہیں دنیا کی ہمارے علاقے کے لیے خاص بناتے ہیں ملیے والٹنز مٹسکپرزے اور کسی حد تک بڑھے دسم میر مٹسکپرزے ان کو دیکھنے کے لیے بہتر ہے کہ انتظار کیا جائے پانی کے واپس جانے کا اس ٹائم ان کے بل ظاہر ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ مچھلی خاص طور پر زمین پر گھومنے پھرنے کے لیے بنی ہے ان کے پیکٹورل فنز میں دو سیگمنٹس ہیں اور ایڈیشنل مسلز ہیں جو مٹسکپرز کے لیے منفرد ہیں وہ ان کا استعمال فٹ کو اوپر اٹھانے اور آگے دھکیلنے کے لیے کرتے ہیں جسے کرچنگ کہتے ہیں یہ دیکھنے میں کوئی خاص طریقہ تو نہیں لگتا لیکن ان کے لیے کام کرتا ہے یہ ایک مٹسکپر کا بل ہے مٹسکپرز کولونیل جاندار ہیں اور وہ بڑی کولونیز میں رہتے ہیں اور اس مٹ فلیٹ پر یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں یہ بل اس میں رہنے والے مٹسکپر کے لیے بہت ضروری ہے یہ اس کو شکاریوں سے تحفظ دیتا ہے اور یہ انڈے بھی اسی میں دے گا لیکن گروہوں میں رہنے سے اس کو اپنے علاقے کا دفاع بھی کرنا ہوگا دوسرے مٹسکپرز سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار بنائی گئی ہے دفاع کے لیے علاقے کے دفاع کے لیے مٹسکپرز فلیگنگ کرتے ہیں اس طرح کی پرہجوم کولونی میں رہنے سے ان کو فلیگنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے ان کو بہت زیادہ ٹائم اور طاقت لگانی پڑتی ہے لیکن مٹسکپرز کی زندگی میں دیوارے بنانے اور پنک لہرانے کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں وہ اپنے لیے ساتھی بھی پانی کے باہر تلاش کرتے ہیں لیکن جب وہ دیواروں میں گھرے ہوتے ہیں اور زمین پر بہت نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تو کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس مٹسکپر کو سبر کرنا پڑے گا سلائگنگ، کرچنگ اور بڑی بڑی جھلانگیں مارنے سے یقیناً ایک مٹسکپرز کو شدید بھوک لگتی ہوگی ایک مچھلی کو پانی کے باہر خوراک کھانے کے لیے ایڈپٹیشنز چاہیے ان کا کھانا بلکل ان کے نیچے کیچن میں پایا جاتا ہے اسی لیے ان کا مو سہی ان کے سر کے نچھلے حصے پہ ہے بالغ مٹسکپرز اپرچنسٹک کارنیورس ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر کرسٹیشنز اور کیڑے کھاتے ہیں زمین کے اوپر تمام سرگرمیوں کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مٹسکپرز مچھلی ہے اس لیے وہ اپنے گل سے آکسیجن حاصل کرتی ہیں جنہیں نم رکھنا پڑتا ہے دوسرا طریقہ ان کے مو میں جلت کے ذریعے ہے جو سانس لینے کے لیے موضوع ہے لیکن اس سے بھی کام لینے کے لیے اسے گیلا رکھنا پڑتا ہے اس لیے وہ اپنی گلز اور اپنی خاص چلت کو گیلا رکھنے کے لیے اپنے مو میں پانی بھر لیتے ہیں ایسا کرتے ہوئے ایک مچھلی بہت عجیب لگتی ہے لیکن یہ مچھلی اس سے بھی زیادہ عجیب ہے یہ اپنی جلت کے ذریعے بھی سانس لیتی ہیں اور ایمفیبینز بھی ایسا کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کیوٹینیس ریسپریشن کیچڑ میں لدھڑنا ان کا ایک طرح سے تازہ ہوا میں سانس لینے کا طریقہ ہے اس طرح کے شکاریوں کی موجودگی میں بہتر ہو کہ آنکھیں سر کے پیچھے ہو مرس کے پرس کی آنکھیں آزادانہ طور پر آگے پیچھے اور اطراف میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں دونوں آنکھیں اپنے مفاد کے مطابق حرکت کرتی ہیں اور ایک وسیع دائرہ نظر رکھتی ہیں مرس کے پرس کی آنکھیں دری سکسٹی کے زاویے پر دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں جو کہ مدد دیتی ہیں پیچھے اس خطرناک پونڈ ہیرن پر نظر رکھنے کو اور آسمان میں ویسکر ٹرن پر درحقیقت ان کی نظر پانی کے اندر کے مقابلے میں باہر زیادہ تیز ہے لیکن مچھلی ہونے کی حیثیت سے ان کی آنکھوں کو اچھی خاصی نمی چاہیے یہ مٹس کے پر پلکیں نہیں جپک رہا یہ اپنی آنکھ کو ڈرمل کپ میں ڈوبو رہا ہے تاکہ انہیں وہاں جمع پانی سے نم کیا جا سکے جب انتباہ کے باوجود بھی ایک مٹس کے پر کسی دوسرے کے گھر میں گھستا ہے تو وہ مٹس کے پر اپنے علاقے کے تحفظ میں اس کو اپنی پراپرٹی سے بھگاتا ہے کبھی کبھار اس جھگڑے کا اختتام اچھا نہیں ہوتا ذرا سی ادم توجہ یا پھر انجری کی وجہ سے یہ مٹس کے پر اس جوان گل کے لیے لذیذ کھانا بن گیا شکاریوں کی کسرت کے باوجود یہ مٹس کے پر اچھی طرح سے لیس ہیں ان میں سے زیادہ تر ناصر فرار ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ان مٹ فلیٹس پر خوب پھلتے پھولتے ہیں لیکن مٹ سکپرز اور فلمنگوز کے لیے ان مٹ فلیٹس کا ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کا بے دریغ استعمال ڈیلٹا میں دازہ پانی کی فراہمی کو بتدریج کم کر رہا ہے یہ آہستہ آہستہ خوشک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ نظرانداز شدہ آلود کی ان خوبصورت جانداروں کے ساتھ ساتھ ان کے پورے ماحولیاتی نظام کے لیے حقیقی خطرہ ہے یہ ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے بہتر کر سکے اور مجھے یقین ہے کہ باکستان کے مینگروز اپنی ناقابل یقین بائی ڈیورسٹی کو برقرار رکھیں گے